کافی عرصے سے کوئی ایڈوکیشنل ویڈیو نہیں میں نے ڈالی ہے سپرینڈ نالی چینل کے پر تو آج میں پارک میں آیا ہوں یہاں اسلامباد میں بیٹھا ہوں تو سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک نئی ایڈوکیشنل ویڈیو کا صحصہ پھر سے چاری کیا جائے اور آج بھی کوئی ایک نئی ویڈیو رکھی جائے تو جیسے کہ میں انگلیش لیٹریچر اور لنگویسٹکس اور فلاسفری سے بلون کرتا ہوں تو آج میں چاہ رہا تھا کہ ایک بس one liner to have explanation ایک دی جائے about modernity and post-modernity لیوٹاہر نے جو کہ خرنچ فلاسفر ہیں انہوں نے ویسٹرن جو ہسٹری ہے اس کو یہاں سے کہلیں intellectual history of the west ہے فلاسفیکل اس میں زیادہ artistic اور فلاسفیکل دونوں شامل ہوں گی کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے pre-modernity, modernity and post-modernity ان سمپلر ٹرمز اگر ہم بات کریں تو یہ اس کے اقارڈنگ یہ تین پیراڈائم ہیں اگر آپ پیراڈائم لفظ سے واقع ہیں یا فوکو کی طرف سے دیکھیں گئے تو یہ episteme ہیں تو پیراڈائم ہیں یہ ایک mental attitude ہے یوں سمجھ لیں تو اگر ہم اس کو بلکل one liner definition دینے کی پشش کریں گا distinguish کرنے کی پشش کریں تو pre-modern period میں جو ہے وہ meaning تعلق metaphysics کے ساتھ ہے تو meaning جو ہے وہ reside کرتے ہیں metaphysics میں pre-modern attitude ہوگا ہے اور جو modern attitude ہوگا وہاں پہ meaning جو ہے وہ reason کے اندر exist کرتے ہیں تو reason کو ایک primary اہمیت حاصل ہے modernity کے اندر یعنی reason کے ذریعے سے ہم سارے مسائل پر solve کر سکتے ہیں اس مطلب pre-modernity میں metaphysics میں سارے problem کا solution دیکھا جاتا ہے یا meaning کو دیکھا جاتا ہے اور post-modern میں جو ہے ان دونوں کا denial ہے اور یہ سوچا گیا ہے اس level پہ ہم آ چکے ہیں کہ multiple meanings ہیں کوئی ایک meaning نہیں ہے تو meaning بھی fluid ہے اور ایون جو آپ کا تجربہ ہے آپ کا reason ہے آپ کے experience ہے اس کو بھی question کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی final نہیں ہے multiple meaning کی جو acceptance ہے یعنی pluriversity ہے اور ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی artist ہوگا یا poet ہوگا یا thinker ہوگا وہ کسی بھی time میں pre-modern, modern اور post-modern ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ذہنی روئیہ کا نام ہے تو یہ ذہنی روئیہ آپ کو پاسٹ کے کسی writer میں بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے یا poet میں نظر آ سکتا ہے present time میں بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے اور future time میں نظر آ سکتا ہے تو لیوٹ آٹ کے فریم ورک سے اب جب ہم دیکھیں گے تو آپ ایون اپنے آپ کو بھی judge کر سکتے ہیں کہ آپ pre-modern thinking رکھتے ہیں post-modern thinking یا post-modern thinking ایک ذہنی روئیہ کا نام ہے امید ہے کہ یہ بات clear ہوگی ہوگی اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں میں اس کے جواب دینے کو گوری کوشش کرتا ہوں بات شکریہ